کی گروت کے حوالے سے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو گرنٹیڈ ہو تو میں نے جواب دیا دوستو دیکھئے کہ میں نے جتنے بھی نسخے اپلوڈ کی ہیں سارے گرنٹیڈ ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جو کہ میں نے اپنے پاس سے دیا ہو یا پھر فیک دیا ہو یا کسی کا اٹھایا ہو ٹھیک ہے ہمیشہ اپنی چیز دیتا ہوں تھوڑی دیتا ہوں لیکن سچری دیتا ہوں بہت کمال کی چیز دیتا ہوں ابھی مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یوٹیوپر اتنے زیادہ فیک چینل بن گئے ہیں دوستو سچی جو آپ کا بات بتا رہا ہوں ہر کوئی کوئی حکیم بنا پھرتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی جو ہے وہ ڈینٹسٹ بنا پھرتا ہے کوئی میڈیکل کسی نے اپنا سٹور کھولا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے یہ سب پیسے کمانے کے چکروں میں ٹھیک ہے پیسے کمانے کے چکروں میں آپ کو اُلٹی اُلٹی انفرمیشنز دے کر آپ کا وقت ضائع کر کے آپ کے انٹرنیٹ ضائع کر کے آپ کو دھوکہ دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پوش یار ہو جائیے ان سے جن ہمارا یہ ایک قدیم چینل ہے ماشاءاللہ سے ڈیٹ دو سال ہوگی ٹھیک ہے اگر ہمیں پیسوں کی لالج ہوتی تو ہم کچھ اور کام بھی کر رہے ہوتے ساتھ ٹھیک ہے ہم یہاں پر اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بھی انفرمیشن دیتے ہیں آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے توسر سے ہمارے روزگار جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم دو نمبر کام ہرگز نہیں کر سکتے نہ ہی ہمارا زمین ہمیں جا رہے گی ٹھیک ہے تو یوٹیو پر باقی تمام فیک چینل جتنے بھی کھلے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا بند کیجئے قائلی ہمارے چینلز کا وزٹ کریں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی انفرمیشن اور صاف ستری چیز مل سکے باقی چینلز آپ کو کوئی انفرمیشن نہیں بتائیں گے کوئی اس چیز کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ اس کی افادیت کیا ہے کیا نہیں ہے بس وہ ڈیریکٹ موسخہ بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن ہے ہی نہیں تو دوستو مارد خواہ ہوں آپ کا ٹائم ویسٹ کیا کیونکہ یہ چند باتیں آپ کو بتانے کے لیے لازمی پڑ گئی تھی ٹھیک ہے نہ بتاتا تو شاید میری مسٹیک تھی آپ کو بتانا پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پر لوگ بہت زیادہ فیک چینل بنا جائے بیٹھے ہوئے دوستو آج کی ہماری ریمیڈی صرف اور صرف تین چیزوں سے بنے ہوئے ہے جس میں کلونجی کے مارا میر ٹاپک ہے سو فیصد گرنٹی سے میں یہ نسخہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو گنچپند کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں دوستو سب سے پہلے ہم لوگ ایڈ کریں گے اس میں کلونجی کلونجی ہم پورا ایک باؤن یہ جو کٹوری آپ کے پاس حضر آ رہی ہے یعنی کہ ملا لیجی آٹ سے سات چمچ کلونجی کے کھانے کے چمچ اگر طریقہ اٹار بھی بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انگلیٹس کونکون سے دوسرے نمبر پہ ہے دوستو کوکونا ٹائل یعنی کہ ناریل کا تیل ہوشش کریں کہ چیزیں ایک نمبر آپ کو ملیں دو نمبر چیزیں ہوں گی تو اتنا فائدہ لیٹ ہوگا ملاوٹ والی اگر ایک نمبر آپ کو کوکونا ٹائل مل جاتا ہے تو آپ کو بہت جند فائدہ ہوتا ہوگا دیسے نمبر پہ ہمیں چاہیے زیتون کا تیل آلیو آئل خاص خالص اور آلیو آئل ہمیں چاہیے اب تریقر کار کیا ہے اس کنسکر کو بنانے کا سب سے پہلے ہم یہ جو کلونجی ہے اس کو ہم لیں گے ایک فرائے پان لیں گے فرائے پان میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے کوکونا ٹائل تقریبا سے تقریبا آدھا کپ کوکونا ٹائل کا ہم فرائے پان میں ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم یہ جو کلونجی ہے ٹھیک ہے ایک آسات سے آٹھ سمجھ کلونجی کے ہم اس کو فرائے پان میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے اس کو تھوڑی دیر پکنے دینا ہے اس کے کوکوناٹ آئل میں کلونجی کو پکنے دینا ہے جب کلونجی تقریباً چھے سے ساتھ منٹ اچھی طرح سے پک جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس میں آلیف آئل تقریباً تین سے چار چم بچے ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے ایڈ کر کے اس کو مزید آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو پکائیے کہ کلونجی جلے نہ اور ہلکا ہلکا بس اُبلتی رہے اور اپنا اثر بیچ میں چھوڑتی رہے آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد آٹھ سے دس منٹ بعد کہ کلونجی اپنا اثر بیچ میں چھوڑ چکی ہوگی اور جو آئل کا رنگ ہوگا دونوں آئلز کا رنگ وہ بالکل بلیک پڑ جائے گا بس آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا یہ سیرم ہیر آئل بہت کمال کا تیار ہو چکا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کو سٹینر کی مدد سے سٹین کر لینا ہے یعنی کہ چھاننی کی مدد سے چھان لینا ہے اس کو کسی باٹل میں حفوظ کرنا ہے آپ نے تھنڈا ہو لینے کی جائے جب ہی تھنڈا ہو جائے پھر اس کو ٹرانسفر کریے باٹل میں چھاننی کی مدد سے کیا کہ کرنجی کا جو خوک ہے وہ لڈا ہو جائے اور جو خالص آئل ہے وہ نکل جائے بس اب اس آئل کو آپ نے اپنے صاف بالوں میں لگانا ہے لگانا کیسے ہمیں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بیسٹ تیل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی سپری باٹل میں اس کو ٹرانسفر کریے سپری کریے اپنے بالوں میں وہ ڈیریکٹ جڑوں میں جاک کرنا لے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نورملی اپنے بالوں جڑوں میں بالوں کی جڑوں میں فنگر پلٹ جو پوٹے ہوتے ہیں انگلیوں کے پنج کی مدد سے آپ اپنے بالوں میں مساج کریں آٹھ سے دس منٹ کے لیے چی طرح سے مساج کریں مساج کر کے اپنے وہی ہاتھ جو ہے وہ جو اپنے بالوں کی لیندھ میں ساف کر لیے ٹھیک ہے بالوں میں بھی اوئل لگ دے گا اور لیندھ اپنا جڑوں میں بھی ٹھیک ہے اب صبح اٹھ لیے آرام سے صبح اٹھ کر آپ اپنے بالوں کو واش کیجئے شیمپو کا لیجئے جو نارمل شیمپو آپ حربل یوز کرتے ہیں وہی شیمپو یوز کریے اور بالوں کو دھو لیجئے صرف میں آپ کو زیادہ بڑا بول نہیں بولتا صرف ایک ہفتہ استعمال سے آپ کے بال حپس تک لمبے نہ ہوئے تو میرا چینل آ کر سب ان سبسکرائب کر دیجئے ٹھیک ہے بہت گریٹ نسخہ بہت امیزن نسخہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے دوستو بغیر ملاوٹ کے بغیر کسی کیمیکل کے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں ہے صرف نیچرلی چیزیں ایڈ ہیں ٹھیک ہے نیچرلی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا کل بھی نقصان نہیں ہوتا تو دوستو یہ ٹپ آپ کو کیسے لگی کمیٹ دوپس میں اپنی رائے کا ازان لازمی دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چیزیں ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں ملتے ہیں ہر خطا پے شرم سار ہوں میں اے خدا یا گناہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے ملتے ہیں